السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میرے عزیز دوستو اور ساتھیو میں ہوں آپ کا دوست محمد شاکر رضا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل شاکر ازہری ورلڈ شاکر ازہری ورلڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تحت لیسے خیر مقدم ہے امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل شاکر ازہری ورلڈ پر نئے مہمان ہیں تو ابھی بلکل فری میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس والے گھنٹے کو ضرور دوا دیں تاکہ ہم آنے والی ویڈیو کو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں دوستو اس ویڈیو کو آپ ابھی لائک نہ کریں پہلے اس ویڈیو کو پورا واج کر لیں پورا دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو وہ نالج ملنے والا ہے جو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے ایمان اور آپ کی روح کو بلکل تازہ کر دے گا اس لئے دوستو آپ سے میں بس چھوٹی سی یہی گزارش کروں گا کہ آپ چاہے چینل سبسکرائب کریں نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تاکہ میں نے جو اتنی محنت سے اس ویڈیو کو بنایا ہے قرآن کریم کے ترجمے سے جو میں نے واقعہ لیا ہے یعنی قرآن پاک سے جو میں نے واقعہ لیا ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے کچھ عبرت حاصل کریں دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تھوڑا سا بھی اچھا لگے تب لائک کریں اور اس کے بعد ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں گے تو پورا سن کر اس پہ عمل کر کے اور دوسروں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں وارڈس اپ فیس بک کے ذریعے سے کیونکہ ہماری محنت آپ تمامی حضرات کے سننے کے اوپر اگر آپ تمامی حضرات ہمارے اس ویڈیو کو وارڈ کریں گے اور آپ اس سے کچھ حاصل کریں گے اور اس سے کچھ سیکھیں گے تو ہی ہمارے اس ویڈیو بنانے کا فائدہ ہے ورنہ ہمیں اس ویڈیو بنانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے دوستو اسی لئے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ساکزری ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے گھنٹے کو دبا دیں دوستو تمہیں بتانے والا یہ تھا کہ میں نے کچھ وقت پہلے لگ بگ ایک ہفتے پہلے ایک ویڈیو اپنے چینل سے ڈالا فیرونیوں پر لگاتار پانچ عذاب وہ کون سے عذاب تھے جس میں میں ایک آپ کو بتا چکا تو چلیے اس کو بھی آج بتا دوں گا سارے پانچ عذاب اس میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر کیے تھے جو عذاب پہلا عذاب تو تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے توفان توفانوں میں انہیں اور پانی میں انہیں ڈبو دیا یعنی کہ بہت بری طرح سے توفان آیا اس کے بعد جو ہے ٹڈیاں ٹڈیوں کا عذاب آیا یعنی کہ ہر طرف سے ٹڈیاں آنے لگی ان کے باغوں کو ان کے کھیتوں کو سب نشٹ کر دیا سب ختم کر دیا ان ٹڈیوں نے اور تیسرا عذاب یہ تھا کہ گوہن جو فیرونیوں کے اناجوں اور فلوں میں لگ گیا ان کے میوے وغیرہ سب بلکل برباد ہو گئے اور دوستو چوتھا عذاب جو تھا بہت ہی ختمناک عذاب تھا دوستو سن کر آپ بلکل حیران ہو جائیں گے وہ عذاب یہ تھا کہ میڈک یعنی کہ میڈک جب وہ کسی سے بات کرتے تھے تو ان کے موں میں میڈک دکھتا تھا اور ان کے موں میں سے میڈک نکلتا تھا وہ کھانا کھاتے تو ان کی پریڈ میں میڈک آ جاتا تھا ترے ترے کے ان کے ساتھ جو ہے ہر وقت انہیں میڈک دکھا کرتا تھا جہاں بھی وہ جاتے مجلس میں بیٹھتے دوستو کے پاس تو ان کی مجلس میں بہت سارے دھیر سارے میڈک بیٹھ جایا کرتے تھے یہ ایک اللہ کا بہت بڑا عذاب تھا ان لوگوں پر دوستو اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ پانچمہ عذاب کون تھا کون سا تھا پانچمہ عذاب تھا خون یعنی کہ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کوئیں اور نہروں کا پانی خون ہو جاتا تھا وہ پانی جس پیالے سے پیا کرتے تھے تو اس پیالے میں خون ہی خون ہو جایا کرتا تھا گلاس سے پیتے تو گلاس میں خون ہو جایا کرتا تھا تو دوستو میں تفصیل سے بتا دوں کہ یہ جو عذاب آئے کس طرح سے آئے کیسے آئے تو میں بتانا چاہتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاص دہا بن کر جادوگر انہوں کے ساپوں کو نگل گیا تھا تو جادوگر تو سارے ایمان لے آئے تھے مگر فرعون اور اس کے متبعین یعنی کہ اس کے چاہنے والے ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ فرعون اور اس کا کفر اور اس کے سارے ساتھی اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اور زیادہ ستانہ شروع کر دیا تھا بہت زیادہ پریشان کرنے لگے تھے فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند قدوس کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی اے میرے رب فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے اہد شکنی کی ہے لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لئے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لئے عبرت ہو اللہ اکبر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے فرعونیوں پر لگاتار پانچ عذابوں کو مسلط فرما دیا وہ پانچ عذاب یہ ہیں دوستو والکل اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے دوستو بہت ہی پاورفل اور نالجیول ویڈیو ہے دوستو تو پہلا عذاب یہ تھا کہ نہ کہاں ایک عبر آیا یعنی کہ بادل آیا اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا پھر انتہائی زوردار وارش ہونے لگی یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور پھر عونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا نہ ہل سکتے تھے وہ نہ کوئی کام کر سکتے تھے ان کی کھیتیاں اور ان کے باغات طوفان کی دھاروں سے برباد ہو گئے تھے سنیچر سے سنیچر یعنی کہ ہفتے سے ہفتے تک مسلسل سات روز تک وہ لوگ اسی مسئیبت میں مبتلا رہے میرے دوستو اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیراب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے جب فرعونیوں کو اس کی مسئیبت کے برداشت کرنے کی تاو و طاقت نہ رہی تو وہ بلکل ہی آجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیے یہ مسئیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے تو بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو توفان کی پرہ ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرزر شبجی شادہ بھی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں میں اور فلوں میں پیدا بار بے شمار ہوئی یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ توفان کا پانی تو ہمارے لئے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا اور پھر اپنے اہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم و عسیہ کی گرم وازاری شروع کر دی یعنی کہ پھر سے وہ بدل گئے انہوں نے اہد کیا تھا جو وعدہ کیا تھا اس سے وہ بدل گئے اس کے بعد دوسرا عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا کس طرح سے آیا دوستو یہ بھی آپ سنتے رہیں ایک مہا تک تو فرعونی نہایت آفیت سے رہے یعنی کہ جب ان پہ توفان کا جو عذاب آیا ایک مہینے تک تو وہ صحیح رہنے لگے جب انہوں نے لب توبہ بغیرہ کی اس کے بعد ایک مہینے کے بعد جب ان کا کفر اور تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر اور عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کی دل بادل جھنڈ کی جھنڈ آگئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان مکانوں کی لکڑیوں کو کھائیں گے اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کی سانس لینا مشکل ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ مگر بنی سرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یرگار سے بالکل محفوظ رہے یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے اہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے یعنی کہ دور ہونے کے لئے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی سرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے چنانچہ آپ کی دعا سے ساتو دن ساتوے دن یہ عذاب ٹل جاتا ہے یعنی کہ یہ عذاب اس ساتوے دن ختم ہو جاتا ہے اور یہ لوگ پھر ایک ماہ تک نہایتی آرام و راحت میں رہنے رہنے لگے لیکن پھر اہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے اور پھر ان لوگوں کے کفر اور اسیاں اور تغیان میں اضافہ ہونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایزائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور فر بچ گئے ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے تو دوستو اس طرح انہوں نے دوسرا اہد بھی توڑ دیا اپنا اس کے بعد چب تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل کیا کونسا ہے دوستو سن لیجئے دوستو اس کے بعد ایک مہا کے بعد پھر ان لوگوں پر گوہن یعنی کہ قمل کا عذاب مسلط ہو گیا واز مفسرین کا بیان ہے یہ گھن تھا جو ان فیرونیوں کے اناجوں اور فلوں میں لگ کر تمام گلوں اور میبوں کو کھا گیا اور واز مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کپڑوں میں گھس کر ان چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرگ بسمل کی طرح تڑپانے لگا یہاں تک کہ ان کے سربالوں داڑی موچھوں بھونوں پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک رو بنا دیا یعنی کہ چیچک کی داگ جیسے ہوتے ہوں اس طرح ان کا چہرہ بنا دیا یہ کیڑے ان کے کھانوں یا کھانیوں اور برطنوں میں گھسے پڑتے تھے جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے یہاں تک کہ ایک ہفتہ میں اس قہر آسمانی اور برہ ناگہانی بلبلہ کری لوگ چیک پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حضرت حضرت ہو کر دعا کی کہ درخواست کرنے لگے دعا کی اور ایمان لانے کا اہد و بچن دینے لگے چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بیقراری اور گریہ وزاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا لیکن فیرونیوں نے پھر اپنے اہد کو توڑ دیا اور پہلے سے زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستا ہو گیا یعنی کہ پھر سے اس سے زیادہ ظلم کرنے لگے پھر ایک مہا کے بعد ان لوگوں پر میڈک کا عذاب آیا تو دوستو ہمارا ویڈیو ہو گیا ہے کافی لمبا اسی لئے ہم انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ جو میڈک کا عذاب اور اس کے بعد جو ہے ایک اور عذاب ہے جو خون کا عذاب تھا یہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لئے لائیں گے دوستو تو ایسے ہی اگر آپ کو واقعات سننا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ ووکس میں لکھیں کہ ہاں کہ ہمیں شاکر بھائی اسی طرح سے جو ہے واقعات سننا ہے تو میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہر روز آپ کے لئے ایک سے ایک قرآنی واقعہ لے کر آؤں گا حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر بلکل آپ کا ایمان ترو تازہ ہو جائے گا اور آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ ہاں اللہ تبارک وطالعہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم میں پیدا فرمایا میرے عزیز دوستو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاکر ازری ورلڈ پر بنے رہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ